ہلو این ویلکم یاوری وان دس از آدل رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں فڈہ فڈ کلاسز دوستو جیسے کہ آپ نے بولا تھا کہ ورلڈ جیوگرافی پہ بھی ایم سکیوز ہونے چاہیے انڈین جیوگرافی پہ بھی ہونے چاہیے تو میں نے کچھ امپارٹنٹ ایم سکیوز جو ہیں وہ ڈھونڈ کے لائے میں نے تو میرا جو اب نیکسٹ پلان رہے گا یہ یاد رکھ لیجئے گا یہ والے جو ہم ایم سکیوز کریں گے نا یہ جے کے ایسیس بی کا کوئی بھی اگزام ہو گریجویٹ لیول کا اگزام ٹین پلس ٹو لیول کا اگزام ایگنی پیت والے ہو جے کے پی بارڈر بٹن لینے والے ہو یا کوئی بھی ایسیسی کا اگزام آپ دینے والے ہو تو یہ والے لیکچرز آپ کو ہلا فول رہیں گے اس کے لئے جو ایگنی پیت کے لئے ایمپارٹنٹ نہیں ہے ان کو میں وہاں پہ وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو جس کے لئے ایمپارٹنٹ ہے میں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ یہی ویڈیو جو ہیں کس کے لئے ہلا فول ہے ٹھیک ہے تو چلیے دکھئے آج ہم اس نیکسٹ جو میرا پلان ہے وہ ہیں کہ پہلے میں فیزیکل جیوگرافی کروں گا ٹھیک ہے فیزیکل جیوگرافی یعنی کہ ورنل جیوگرافی جس میں آپ کو پلانٹس ارث وغیرے کے بارے بے بھی ایم سکیوز ملیں گے ٹھیک ہے اور نیکسٹ جو ہوگا وہ پھر ورنل جیوگرافی پہ پھر انڈین جیوگرافی پہ اور پھر میں آپ کو ایکالجی جو ہیں ایکالجی بائیو ڈائیورسٹی ایکالجی انوائرمنٹ اینڈ بائیو ڈائیورسٹی جو ہیں اس کے اوپر بھی پھر میں کچھ ایم سکیوز لاؤں گا اور آپ بھی کوشش کروگے اپنا آنسر جو ہیں وہ جلدی دینے کی اور میں بھی جلدی جلدی ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں start کرنے سے پہلے میں start کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کچھ بچوں کو لگے گا کہ یہ tough ہے tough actually نہیں ہے بلکل basic questions میں آپ کو کرواؤں گا بلکل basic questions کرواؤں گا ہاں ہو سکتا ہے آپ نے نہیں پڑا ہوگا آپ گھبرانہ نہیں اگر آپ کو کوئی نیا پوائنٹ دکھا تو ابھی آپ کے پاس time ہے ابھی آپ اس کو grab کر سکتے ہو ابھی آپ اس کو note کر سکتے ہو یاد رکھ سکتے ہو بعد میں جب آپ exam حال میں جاؤ گے پھر وہاں پہ آپ کو کوئی بھی موقع نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو ابھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی اسے mark test کرو گے اگر کسی نے کوئی topic ابھی نہیں پڑا ہے تو وہ پہلے وہ topic clear کرو ٹھیک ہے یہ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے theory پڑھنے کا اگر کوئی topic آپ سے چھوٹا ہے تو پھر وہ آپ پہلے start کرو تو چلیے start کر دیں آج کے lecture مجھے پتا ہے آپ نے world geography اچھے سے نہیں پڑی ہے کیونکہ میں نے دیکھا بہت بار mark test میں جو میں نے آپ کو کروائے وہاں پہ آپ نے جو indian geography اور world geography اس میں آپ نے کم score کیا تو چلیے important ہی یہاں پہ ہم کریں گے important questions تو question جو ہے that is the planet nearest to sun planet that is nearest to sun وہ کون سا planet ہے جو ہمارے sun کے بالکل نزدیک ہے جو sun کے بالکل نزدیک ہے وہ کون سا planet ہے شباش جلدی دیکھو mercury earth winds plateau تو میرے دوستے یاد رکھنا ہے وہ ہے mercury کون mercury is nearest planet to the sun next the group of stars arranged in definite pattern is called ہاں وہ group of stars وہ group of stars that are arranged in definite pattern ہاں آپ کو پتا ہوگا کہ stars جو ہے وہ جب ایک group بناتے ہیں تو پھر وہ کوئی structure بھی بنا سکتے ہیں کوئی pattern بھی بنا سکتے ہیں تو وہ جو group of stars ہوتا ہے اس کو میرے دوستو کیا بولتے ہیں شباش اس group of stars کو ہم کیا بولتے ہیں شباش options آپ کے screen پہ ہیں تو یاد رکھ لیجیے گا اس کو ہم بولتے ہیں constellation کیا اس کو بولتے ہیں constellation بولتے ہیں asteroid belt is found between which of the following تو asteroid belt جو ہے میرے دوستو asteroid جو ہے asteroid جو ہے asteroid کا بیلٹ وہ کن دو planets کے بیچ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کن دو planets کے بیچ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے asteroid وہ ہوتے ہیں میرے دوستو مارس اور جوپیٹر کے بیچ میں کہا پہ مارس اور جوپیٹر کے بیچ میں اچھا ایک important point میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو بتا ہے planet جو ہے they are classified as inner planets they are classified as inner planets and outer planets اب آپ بتاؤ گے inner planets میں کون آتے ہیں یاد رکھ لیجیے گا پہلے inner planets جو ہے میرے دوستو inner planets میں آتے ہیں ایک اس میں آتا ہے mercury mercury اور اس کے بعد آتا ہے ونس اس کے بعد آتا ہے ارت ٹھیک ہے mercury ونس ارت اور مارس جو ہے یہ آتے ہیں inner planets میں کس میں inner planets میں اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو inner planets ہیں نا ان کو ہم rock planets بھی بولتے ہیں کیا ان کو ہم بولتے ہیں ان کو ہم rock planets بھی بولتے ہیں یا ان کو ہم terrestrial planets بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں terrestrial planets یا rock planets بھی ان کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا outer outer planets important ہے میرے دوستو بہت ہی زیادہ important ہے outer planets کیاکر ہم بات کریں گے outer planes میں کون کون آتا ہے اس میں پھر آتا ہے جوپیٹر سیٹرن یورینس اور کیا آتا ہے نیپچون یہ کس میں آتا ہے outer planets میں اچھا جو outer planets ہیں ان کو ہم بولتے ہیں gaseous planets کیا بولتے ہیں outer planets are also known as gaseous planets یا ان outer planets کو ہم بولتے ہیں jovian planets بھی ان کو ہم بولتے ہیں اس میں آپ کو آج میں آپ کو بہت زیادہ static gk static gk کے آپ کو بہت سارے msqs بھی اس میں ملیں گے چلیے next question دیکھ لیجئے آپ تو کل ملا کے کتنے planets ہیں آٹھ planets ہیں تو پہلا planet کون ہے پہلا ہے ایک سکنڈ میں لکھوں گا ابھی تھوڑا سیریز میں پہلا ہے مارکری اس کے بعد ہے وینس اس کے بعد ہے عرط اس کے بعد ہے مارس اس کے بعد کون ہے سیٹرن اس کے بعد ہے جوپیٹر جوپیٹر کے بعد سیٹرن سیٹرن کے بعد یورینس یورینس کے بعد نیپچون تو یاد رکھنا ان کو سیریز میں بھی چلیے next question دیکھ لیجئے which of the following is largest satellite in solar system largest satellite جو میرے دوستو solar system میں ہیں وہ کونسی ہیں شباش largest satellite in solar system اس کا نام کیا ہے شباش میرے دوستو یاد رکھنا وہ جو largest satellite ہے اس کا نام ہے gyneumidi کیا اس کا نام ہے gyneumidi next which planet takes longest time to go around the sun یعنی کہ which planet takes longest time in revolution which planet takes longest time to go around the sun ٹھیک ہے تو ایسا کون سا planet ہے جس کو sun کے ارد ارد گومنے میں بہت زیادہ time لگتا ہے سب سے زیادہ time لگتا ہے شباش تو وہ کون ہے وہ ہے میرے دوستو نیپچون ٹھیک ہے کیونکہ یہ sun سے بہت دور ہے ٹھیک ہے یہ فار دیسٹ یاد رکھنا ہے it is فار دیسٹ planet from sun it is فار دیسٹ planet from sun ٹھیک ہے فار دیسٹ planet from sun کون ہے نیپچون nearest planet to sun کون ہے وہ ہے مرکری ہے نا nearest کون ہے مرکری چلیے the planet which is called tivin sister of earth is ایسا کون سا planet ہے جس کو ہم بولتے ہیں it is tivin sister of earth tivin sister of earth ہم کس planet کو بولتے ہیں یہ ہم بولتے ہیں ونس کو ٹھیک ہے distance of moon from earth is distance from distance of moon from earth is یعنی کہ earth اور moon کے بیچ کی جو distance سے وہ کتنی ہے ویسے نہیں پوچھ جائے گا لیکن ہو سکتا ہے پوچھا بھی جائے سکتا ہے competition بڑھانے کے لیے تو یاد رکھنا ہے میرے دوستو that is 384,000 km کتنا 384,000 km next which planet was named after roman god zis تو ایسا کون سا planet ہے that was named after roman god zis تو zis کے نام پہ کس planet کو roman god zis کا نام دیا گیا تھا شباش یعنی کہ ایسا کون سا planet ہے جس کا نام roman god zis کے نام پہ رکھا گیا تھا شباش جلدی بتاؤ تو اس کا جو صحیح جواب ہے that is jupiter next which of the following planet is smaller in size than earth اس کو چھوٹ دیجئے آپ بکواز کوشنے چلیے دیکھئے the largest planet in our solar system is largest planet جو ہمارے solar system میں ہیں وہ کون سا ہے میرے دوستو یاد رکھئے گا وہ ہے ہمارا jupiter ٹھیک ہے next which of the following planets has largest number of satellites or moons تو ان میں سے کون سا planet وہ ہیں جس کے سب سے زیادہ satellites ہیں یا ہم کہیں گے جس کے سب سے زیادہ moons ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے وہ کون سا planet ہے یاد رکھ لیجئے گا میرے دوستو that is jupiter jupiter کے سب سے زیادہ satellites ہیں اور سب سے زیادہ یا ہم کہیں گے سب سے زیادہ moons ہیں ٹھیک ہے next which of the following planet is called blue planet ان میں سے ہم blue planet کس planet کو بولتے ہیں blue planet ہم ان میں سے کس planet کو blue planet بولتے ہیں that is earth ٹھیک ہے next approximate diameter of earth is approximate diameter جو earth کا ہے میرے دوستو وہ کتنا ہے وہ ہے میرے دوستو 12800 kilometer کتنا 12800 kilometer approximate diameter ہے ارث کا اب اگر آپ کو radius پہنچا جائے گا radius آپ ارث کتنا ہے تو اس کو ہم ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں گے تو اگر 2 6 2 4 6 400 radius ہے ٹھیک ہے اور diameter جو ہے that is 12800 kilometer ارث rotates around its axis from ارث جو ہے وہ rotate کرتا ہے around the sun لیکن کس direction میں rotate کرتا ہے north to south east to west یا south to north کس direction میں کرتا ہے option ہے چلیے دیکھیں جلدی شباش تو یاد رکھ لیجئے گا میرے دوستو ارث جو ہے وہ east to west rotate نہیں کرتا ہے بلکہ وہ کرتا ہے west to east ارث rotates from west to east ارث ایسے روٹیٹ کرتا ہے west to east next what is the time taken by earth to complete one rotation on its axis تو ارث کتنا time لیتا ہے ارث کو کتنا time لگتا ہے ایک rotation complete کرنے میں ارث جو یہ اپنی axis پہ گھومتی ہیں دوسرا ہوتا ہے sun کے ارث گھوم اس کو revolution کہیں گے دوسرا ایک moment جو یہ کرتا ہے اپنی axis پہ ایسے گھومتی ہے ایسے گھومتا ہے ارث تو اس کو روٹیشن روٹیشن کو کتنا time لگتا ہے پہلے تو یہ ہو گئے rotation جو sun کے ارد گرد یہ چکر لگاتا ہے اس کو revolution بولتے ہیں جو اپنی axis پہ یہ چکر لگاتا ہے اس کو rotation بولتے ہیں تو rotation کو کتنا time لگتا ہے ارث کو ایک rotation complete کرنے میں کتنا time لگتا ہے شباش تو میرے دوستو جو صحیح job ہے 23 hour 56 6 minute and 4 second یاد رکھ ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں near about near approximately 24 hours لیکن برابر 24 hours نہیں لگتے 23 hour 6 minute اور 4 second لگتے ہے یہ مطلب اس کا کیا ہے exact ہے next which of the following is nearest star of earth nearest star of earth ایک ہوتا ہے nearest planet to earth دوسرا nearest star کون ہے sorry سیریس نہیں ہے وہ sun ہے sun nearest star جو earth کون ہے وہ sun چلی میں options پڑھ رہا تھا میں نے سیریس کو بتا دیا which are the following planets is brightest in میں سے brightest planet کون ہے یہ question دیکھ لیجائے question number 18 in میں سے brightest planet جو ہیں میرے دوستو وہ کون ہے شباز brightest ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا 2 سے کتنا ہمیں نکلا تھا 6400 کل میں علاقے کتنا ہے 12800 km اس کی diameter ہے 6400 km جو جو آردھ کی radius ہے which are the following planet rotators clock wise جو چھوٹ دیجئے nuclear fuel جو sun کا ہے sun میں کون سا fuel جو ہے وہ اس میں مطلب اچھا ایک simple question اگر میں آپ سے پوچھو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا major source of energy of solar system major source of energy of solar system وہ کون ہے یاد رکھنا that is sun sun is head of solar family یہ head ہے solar family اور یاد رکھنا it is major source of energy in solar system میں نے آپ کیا بولا outer most layer کو ہم کیا بولتے ہیں کرونا بولتے ہیں اچھا دیکھ لیجئے which are the following planets is known as red planet میرے دوستو کس کو کہتے ہیں red planet یاد رکھنا red planet جو ہے وہ ہم کہتے ہیں mars time taken by sun as light to reach earth is پڑھایا تھا یاد ہیں آپ سائنس میں پڑھایا تھا تو کتنا time sun کی light کو earth تک پہنچنے میں کتنا time لگتا ہے 8 minute and 18 second ھیک next question time taken by moon as light to reach earth is moon کی light جو ہے اس کو earth تک پہنچنے کتنا time لگتا ہے sun جتنا time sun کے light کو earth تک پہنچنے میں لگتا ہے اس سے بہت کم time لگتا ہے moon کی light کو earth تک پہنچنے میں کیوں 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 بہت نازدیک ہے اگر ہم دیکھیں گے in comparison to sun جو moon ہے یہ earth کے بہت نزدیک ہے اور sun جو ہے وہ بہت دور ہے earth سے تو moon کی light کو کتنا time لگتا ہے earth تک پہنچنے میں یاد رکھنا 1.34 second 1.3 second 1.34 next our solar system is located in which galaxy ہمارا solar system ہے یہ کس galaxy میں پڑھتا ہے یہ پڑھتا میرے دوستو milky way galaxy میں پڑھتا ہی next the energy of sun is produced by sun میں جو energy produce ہوتی ہیں وہ کس سے produce ہوتی ہیں nuclear fission سے ionization سے یا nuclear fusion سے یا oxidation سے یاد رکھنا میرے دوستو sun میں جو energy produce ہوتی نا وہ ہوتی ہیں due to nuclear fusion which of the following planets is nearest to earth ان میں ایسے earth کے بہت نزدیک وہ کون سا planet ہے جو earth کے بہت قریب ہیں ابھی ہم نے پڑھا تھا sun کے جو بہت قریب ہیں وہ مر کری ہم نے دیکھا تو ایسا کون سا planet ہے جو earth کے بہت زیادہ قریب ہیں تو میرے sun between orbits of mars and jupiter are called دیکھیں کچھ pieces آپ کچھ چھوٹے چھوٹے جو rocks کے ٹکڑے ہیں وہ sun کے عرد گھومتے ہیں لیکن وہ جو rocks ہیں وہ mars اور jupiter کے orbits کے بیچ میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان pieces آپ rocks کو ہم بولتے ہیں ابھی پلانیٹ is called evening star evening star ہم کس پلانیٹ کو بولتے ہیں شاباش evening star ہم کس پلانیٹ کو بولتے ہیں یاد رکھ لیجیے گا وہ بھی ونس کو ہی بولتے ہیں which planet is surrounded by ring تو ایسا کون سا planet ہے جس کے surroundings میں ring پائی جاتی ہے اور وہ ہم telescope سکوپ سے دیکھ بھی سکتے ہے ٹھیک ہے تو کس پلانیٹ کے surroundings میں ring ہوتی ہیں سیٹرن کے اراؤنڈ ٹھیک ہے next lunar eclipse aukers lunar eclipse جو ہے میرے دوستو وہ کیسے ہوتی ہیں زرہ دیکھ لیجیے option گور سے دیکھ لیجیے اچھے سے آرام سے میں آپ کو time دوں گا تو lunar eclipse کیسے ہوتا ہے when moon lies between earth and sun when sun lies between earth and moon تو کیسے ہوتا ہے lunar eclipse lunar eclipse جو ہے میرے دوستو کیسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے when earth lies between sun and moon مان لی جیئے میرے دوستو یہ sun ہے اور یہ moon ہے اگر بیچ میں اگر بیچ میں ان کو ارت آتا ہے ایسے بیچ میں ارت آتا ہے تو اس eclipse کو ہم کیا بولتے ہیں lunar eclipse یعنی جب ارت sun اور moon کے بیچ میں آئے گی اچھا دوسرا ایک ہوتا ہے lunar eclipse دوسرا کون سا eclipse ہوتا ہے دوسرا کون سا eclipse ہوتا ہے دوسرا ہوتا solar eclipse جب ارت آتا ہے سن اور moon کے بیچ میں تو اب ہم دیکھیں گے solar eclipse میں کیا ہوتا ہے میرے دوستو جو sun ہوتا ہے اور جو ارت ہوتا ہے سن اور ارت کے بیچ میں یہاں پہ moon آتی ہے دیکھیں situation cuttin کیسی ہے پہلے سن اور moon ملنا چاہتا تھا پہلے sun اور moon وہ آپ میں ملنا چاہتے تھے لیکن ارت بیچ میں آیا اس نے اس کو ملنا نہیں دیا اور دوسرا جو solar eclipse ہے اس میں جو moon ہے وہ بدلہ کیسے لیتی ہے مون کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ sun جو ہے وہ ملنا چاہتی ہے لیکن یہاں پہ moon بیچ میں آتی ہے اس کو بولتے کہ آپ نے مجھے ملنا نہیں دیا میں آپ کو بھی ملنے نہیں دوں گی which are the following elements occurs the most abundantly in our universe تو ایسا کون سا element ہے جو most abundantly ہمارے universe میں پایا جاتا ہے تو کون سا ہے شباش کون سا element ہے وہ میرے دوستو hydrogen کون ہے وہ hydrogen next اب کیا ہے the astronaut looks the sky in space جو astronauts ہیں وہ sky کو space میں کیسے دیکھتا ہے یعنی sky جو ہیں astronauts کو space sky کس color کا دیکھتا ہے شباش ان کو black دیکھتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ scattering applied نہیں ہوتی ہے یہ ہمیں کیا دیکھتی ہیں یہ below دیکھتی ہے اچھا next what is the most accurate description of shape of earth تو اگر ہمیں بتانا ہوگا کہ earth shape جو ہے تو ہم circle کہیں سفیر کہیں شباش تو یاد رکھنا ہم کہتے ہیں جو جیال جس کہتے ہیں کہ shape of earth جو ہے from sun it is said to be in دیکھئے جب earth یہ sun کے around گھومتی ہے جب یہ 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 پہ ہے جو ہمارا sun ہے وہ یہ پہ 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 ہے جب ہمارا earth sun سے بہت دور ہوتا ہے اس point پہ ہوتا ہے یہ اس پات سے گھومتی ہے تو جب earth sun سے بہت دور پہ ہوتی ہے تو اس point کو ہم کیا بولتے ہیں یاد رکھنا اس کو اپی ہیلین بولتے ہیں اب جب یہ ارد ایسے آئے گی گھوم کے تو یہ پہنچے گی اب یہ sun کے بلکل قریب پہنچ ہے جب sun بلکل قریب ہوگی تو اس point کو بولتے ہیں پھر پیری ہیلین کیا بولتے ہیں پیری ہیلین جب بہت دور ہوگی اس point کو اپی ہیلین کہیں گے ٹھیک ہے چلیے next question what 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 primary cause day and night day and night یہ رات دن یہ change کیوں ہوتی رہتی ہے اس کا cause کیا ہے اس کے پیچھے کیا لاج شباش دیکھ لیجئے اس کا جو صحیح answer ہے earth rotation on its own axis earth جو اپنی axis پر rotate کرتا ہے ایک ہوتا rotation دوسر revolution ابھی اور رات جو ہیں وہ بنتی ہے next change up season کیوں ہوتا ہے change up season کی وجہ کیا ہے میرے دوستو شباش اس کا reason یہ ہے کیونکہ earth ریوالو کرتا ہے revolution دکھاتا ہے وہ sun کے surrounding میں جو ریوالو کرتا ہے اسی کے وجہ سے change up season بھی ہوتا ہے یاد رکھ چھوڑ دیجئے آپ کریں گے کریں گے چلیے on which planet would we one witness sunrise in west تو دیکھیں ہمیں اپنے planet earth کیا بات کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ sun جو ہے وہ east سے رائز ہوگا ہے لیکن کس planet پہ آپ کو sunrise جو ہے وہ west سے دیکھنے کو ملتا ہے sun rises in west on which planet تو یاد رکھ لیجے گا that rises in venus ٹھیک ہے next green which mean time green which mean time یعنی gmt gmt کا مدب گ green which mean time gmt that is is dash is t to green which mean time جو ہے وہ ہمار indian standard time سے پیچھے ہیں یا آگے ہیں کتنا پیچھے ہیں یا کتنا آگے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے دیکھئے that is 5.5 hours behind یعنی وہ ہمارے time is t time سے 5.5 gnt پیچھے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے میں نے آپ کو بتایا دیکھنا important ہے دیان رکھو آرام سے 5 گھنٹے پیچھے ہیں میں آپ کو ایسے بتا دوں یعنی کہ اگر یہاں پہ ساڑھے 5 بج گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جو جو which mean time وہاں کا time ہوگا اس time پہ وہاں پہ اس time پہ 12 بج ہوں گی کتنے 12 کیوں 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 کی جو ہمارا is ہے یہ 5 گھنٹے آگے کتنا ہے 5 گھنٹے آگے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ IST جو ہے IST is ahead IST is ahead آپ GMT ٹھیک ہے 5.5 hours یا 5.30 hours ہم کہیں گے ٹھیک ہے 5.5 hour 5 گھنٹے اور 30 minute ہمارا IST ہی آگے ہے کتنا آگے 5 5 گھنٹے اور 30 minute آپ نے سنا ہوگا جب کہتے نا انگلینڈ میں جب میچ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھارت کی کس time یعنی آگے 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 ہوگا ٹھیک ہے چلیے یہ جو سیلشیل بھاریز ہیں یہ جو مطلب پلانیٹ ہیں ایسٹریائٹ ہیں وغیرہ انکوم سیلشیل بھاریز کہتے ہیں تو جب ہمیں دو پلانیٹ کے بیچ میں یا سن اور ایک پلانیٹ کے بیچ میں یا دو ایسٹریائٹ کے بیچ میں اتنے جو بڑے بڑے بڑی ہیں ان کے بیچ جب ہمیں ڈسٹینس نکال نہیں ہوتی ہیں تو ہم کس سے نکالتے ہیں کلومیٹر سے نکالتے ہیں نہیں کلومیٹر تو کوئی مطلب وہاں پہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو کس یونٹ سے ہم وہاں پہ میجر کرتے ہیں کسے ہم میجر کرتے ہیں Next on surface of moon surface of moon پہ ہمیں کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے mass of an object is more but weight is lesser means weight کم ہوگا mass and weight both remain unchanged mass and weight difference weight between weight weight just se ہے وہ فور جس سے ارث اس کو اٹریکٹ کرے گا اپنی اور ٹھیک ہے تو اچھا اب ماس اور ویٹ میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیفرنس ہے سائنس میں ہم نے پڑھا ہے لیکن آپ بتائیے جب ہم مون پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے ان میں سے آپشنز دیکھ لیجئے کلیرلی دیکھ لیجئے آپ آپشنز شباش میں بھی بڑھوں گا تو سنیجئے میرے دوستو جب ہم مون پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ماس اس سیم رہتا ہے لیکن جو ویٹ ہے وہ لیس ہوتا ہے ہمارا جو ویٹ ہے وہ لیس ہوتا ہے یعنی کیا ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ گریوٹیشن پھورو جو ہے وہ کم ہوتا ہے سنا ہوگا آپ نے اچھا آپ کیا ہے اس کو ہمیں میچ کرنا ہے اس لسٹ کو ہمیں میچ کرنا ہے اس کے ساتھ تو چلیہ ہم میچ کرتے ہیں اس کو اب کرو میچ چلیے کوڑ بھی میں نے آپ کو سامنے ہی رکھے تو دیکھئے اگر ہم بات کریں گے میرے دوستو ارے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کرو میچ دیکھئے کوڑز آپ کے سامنے ہیں اگر ہم بات کریں گے سمالیسٹ پلانیٹ اپ سولر سسٹم تو سمالیسٹ پلانیٹ اپ سولر سسٹم جو ہے میرے دوستو وہ کون ہے وہ ہے مرکری ابھی اوپر ہی ہم نے ڈسکس کیا ٹھیک ہے تو لارجسٹ پلانیٹ اپ سولر سسٹم کون ہے میرے دوستو وہ ہیں جوپیٹر یہ بھی ہم نے اوپر پڑا ہے نا تو پلانیٹ سیکنڈ فرام دا سن ان سولر سسٹم پلانیٹ سیکنڈ فرام دا سن ان سولر سسٹم یعنی کہ دوسرے نمبر پر مرکری کے بعد پھر کون سا آئے گا دوسرے نمبر پر کون سا پلانیٹ آئے گا ونس آئے گا نا ٹھیک ہے اچھا پلانیٹ نیر ایسٹ ٹو دا سن پلانیٹ وہ پلانیٹ دیٹ ایس نیر ایسٹ ٹو دا سن وہ کون ہے وہ ہیں میرے دوستو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں اگر ہم بات کریں گے سمالیسٹ پلانیٹ آف سولر سسٹم کی تو وہ کون ہے مہمار کری لارجسٹ پلانیٹ آف سولر سسٹم کون ہے دیٹ ایس جوپیٹر اور اگر ہم بات کریں گے پلانیٹ سیکنڈ فرام دا سن ان سولر سسٹم وہ کون ہے دیٹ ایس وینس یہ تو ٹھیک ہے اب لاسٹ پہ بچتا ہے پلانیٹ نیر ایسٹ ٹو دا سن پھر سے تو وہ ایک آئے گا پھر سے تو ہمارا کوڈ کی آئے گا وان تھری ٹو وان لیکن وان دو بار کیسے آ سکتا ہے ہاں اور یہاں پہ بھی تو آپشن میں وان ہے دو بار ٹھیک ہے لیکن ہمیں وان تھری ٹو وان دون آئے ہاں یہ والا اس کا صحیح جواب ہے ٹھیک ہے لاسٹ پارٹ جو ہیں اس کا صحیح جواب ہے آپ سمجھ گئے نا کہ جو سمالیسٹ پلانیٹ آپ سولر سسٹم ہیں میرے دوستو وہ ہیں مارکری ہے نا اور پھر پوچھا گیا تھا لارجسٹ پلانیٹ آپ سولر سسٹم وہ کون ہے وہ ہمیں جوپیٹر نکلا اور پھر کہا گیا تھا پلانیٹ جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے یعنی کہ سن سے جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے پھر پلانیٹ اگر ہم سن سے کاؤنٹ کریں گے تو پھر دوسرے نمبر پہ کون پلانیٹ آئے گا پہلے مارکری آگا دوسرا کون آئے گا دوسرا وینس آئے گا ٹھیک ہے اور تیسرا لاسٹ جو کوسٹن تھا وہ تھا پلانیٹ نیر ایسٹ ٹو دا سن پھر سے لکھا گیا تھا پلانیٹ نیر ایسٹ ٹو دا سن تو وہ کون تھا وہ تھا مارکری ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ چلیے میرے دوستو اب ہمیں اس کو میچ کریں گے ٹھیک ہے کوڑ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھے تو اس کو میں میچ کرنا ہے تو بتائیے جو ورنل ایکوینوکس ہیں ورنل ایکوینوکس جو ہے میرے دوستو تو یہ کب ہوتا ہے ورنل ایکوینوکس شباش دیکھئے ورنل ایکوینوکس جو ہوتا ہے میرے دوستو وہ ہوتا ہے مارچ بیس کو کب وہ بیس مارچ جو ہیں بیس مارچ کو ہوتا ہے اچھا اب اگر ہم بات کریں گے summer solists summer solists کب ہوتا ہے summer solists جو ہے میرے دوستو وہ ہوتا ہے 22 june کو کب ہوتا ہے 22 june کو summer solists کب ہوتا ہے 22 june کو summer solists ہوتا ہے actually یہ 21st june کو ہوتا ہے یہاں پہ 21st ہونا چاہیے تھا آپ یاد رکھنا summer solists جو ہے نا میرے دوستو وہ ہوتا ہے 21st june کو winter solists کب ہوتا ہے December 22 کو winter solists کب ہوتا ہے December 22 کو اور autumnal equinox کب ہوتا ہے autumnal equinox ہوتا ہے 23 September کو ٹھیک ہے تو ہمارا جو code آئے گا وہ آئے گا 3 4 1 اور 2 لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو 4 ہمیں آیا June 22 یہ جو June 22 ہے میرے دوسرے یہاں پہ آپ کو June 21 لکھنا ہے یہ بات آپ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو simply بتا دوں اب میں آپ کو بتا دوں یہاں سے کہ جو summer solists ہوتا ہے summer solists جو ہے میرے دوستو وہ کب ہوتا ہے summer solists ہوتا ہے 21st June کو کب ہوتا ہے 21st June کو اور جو vernal equinox ہوتا ہے vernal equinox ہوتا ہے مارش 20 کو ٹھیک ہے vernal equinox کب ہوتا ہے مارش 20 کو اور جو winter solists ہوتا ہے وہ ہوتا ہے December 22 کو جو autumnal equinox ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 23 september کو ٹھیک ہے کچھ equinox کے بارے میں آپ کو بتا دوں جیسے جیسے میں نے آپ کو بولا 21st June کو کیا ہوتا ہے 21st June کو ہوتا ہے میرے دوستو 21st June کو ہوتا ہے summer solists تو summer solists کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس دن کیا ہوگا longest day ہوتا ہے ٹھیک ہے longest day ہوتا ہے کہا پہ ناردنہیمی سے پھیار fondo اس دن long yesterday ہوتا ہے ناردنہیمی سے پھیار fondo یاد رکھ لیجے kب ہوتا ہے 21st June کو اسی کو ہم کیا بولتے ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں summer solists کیا اس کو ہم بولتے ہیں summer solists اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جس دن جب summer solists ہوتا ہے 21st June کو اس دن تو ہوتا ہے longest day زist ساتھ ساتھ میں اس دن کیا ہوتا ہے شارٹیسٹ نائٹ ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں شارٹیسٹ نائٹ بھی ہوتی ہیں ناردر نہیمی سپیار میں ٹھیک ہے اب اگر ہم ساؤدر نہیمی سپیار کی بات کریں گے تو ساؤدر نہیمی سپیار میں اس دن کیا ہوگا ساؤدر نہیمی سپیار میں اس دن شارٹیسٹ ڈے ہوگا اپوزٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے شارٹیسٹ ڈے لیکن لانگیسٹ نائٹ میں نے آپ کو بولا کہ سمر سولسٹوں جو ہوتا ہے وہ 21st جون کو ہوتا ہے 21st جون کو ہوتا ہے اس دن ناردن ہمی سپھیئر میں لانگست ڈے ہوتا ہے اور شارٹیسٹ نائٹ ہوتی ہے بٹ سوڈر دن ہمی سپھیئر میں شارٹیسٹ ڈے ہوتی ہیں اور لانگست نائٹ ہوتی ہے اس کے اپوزٹ ہوتی ہے اب اگر ہم ونٹر سولسٹوں کی بات کریں گے تو وہ 22 ڈیسومبر کو ہوتا ہے تو اس دن کیا ہوتا ہے اس دن کیا ہوتا ہے تو یاد رکھ لئی جگہ سوہ در نحمی سی پیر میں کیا ہوتا ہے اس دن اس دن سوہ در نحمی سی پیر میں اس دن سوہ در نحمی سی پیر میں syntaxage ہوتا ہے یاد رکھنا اس دن سوہ در نحمی سی پیر میں long starkage day ہوتا ہے اور shift sharkagegame ہوتی ہے یہ میرے بولا winter solis کے دن ٹھیک ہے تو یہ دو یاد رکھنے کیا باقی ضروری نہیں ہیں دیکھئے دیکھئے میری دین جو ہے میرے دوستو وہ کتنے ڈگریز کی ہوتی ہیں یہ ہمیں میچ کرنا ہے کودز بھی آپ کے سامنے ہیں یہ ہمیں میچ کرنا ہے پرائم میری ڈین جو ہے پرائم میری ڈین کتنے ڈگریز کی ہوتی ہیں شباش پرائم میری ڈین ہوگی زیرو ڈگری کی ठیक ہے زیرو ڈگری کا پرائیم میری ڈین ہوتا ہے ط closed shop drugje کتنے ڈگری کا ہوگا�� کتنے ڈگری کا اٹھائیف کو یہاں وقت ہوں writing coAlles آیا ہے어서 بی کا جو ہے بی کا ہمیں کیا آئے گا ٹو آئے گا ٹراب کاف کینسر ہوتا ہے نا ٹونٹی تھری ڈگری تھٹی منٹ نارت تو اس کا مدب یہ ہے ٹونٹی تھری یعنی کہ ون بائی ٹو ڈگری نارت اچھا انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ٹھیک ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ کتنا ہوتا ہے ون ایٹی ڈگری لیٹی چوڑ کا کتنا ہوتا ہے ون ایٹی ڈگری لیٹی چوڑ کرتا ہو اس کا مدب آئے گا سی ون ٹھیک ہے ای تھری بی ٹو سی ون ہے کئی پہ ای تھری بی ٹو سی ون ای تھری بی ٹو سی ون ہاں یہ والا بی پارٹس کا صحیح جواب ہے ٹھیک ہے تو باقی بھی ہم دیکھیں گے دیکھیں آپ یاد رکھنا پرائی میری ڈین جو ہے وہ زیرو ڈگری لیٹی چوڑ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرابک آپ کی انسر 23 ڈگری 30 منٹ نارت کا ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن جو ہے وہ 180 ڈگری لانگی چوڑ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن جو ہے وہ لانگی چوڑ ہوتا ہے وہ لیٹی چوڑ نہیں ہوتا ہے کتنے ڈگری کا ہوتا ہے لیکن وہ 180 ڈگری کا آریکٹک سرکل جو ہے آریکٹک سرکل جو ہے میرے دوستو وہ ہوتا ہے 66.5 یا ہم کہیں گے 66.30 66.5 66.30 اگر ہم بات کریں گے تو وہ کیا ہے وہ ہے ٹونٹی تھری ڈگری سوات لیٹیچوڈ کیا ہے ٹونٹی تھری پوائنٹ ٹونٹی تھری پوائنٹ فائو یعن ٹونٹی تھری پوائنٹ تھٹی ڈگری سوات لیٹیچوڈ جس کو سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا سا دس سیکنڈ پیچھ لے جاؤ دیان سے سنو سمجھ میں آئے گا دیکھیں یہ کہا گیا ہے اس کوئیسن میں کہ انڈین سب کانٹینینٹ جو ہے یہ کیا تھا یہ آریچنیلی پار تھا ایک ہیوڈ لینڈ ماسک ہے اس ہیوڈ لینڈ ماسک کو ہم کیا بولتے ہیں میں نے انڈین جیوگرائف میں آپ کو تھیوری میں پڑھایا تھا تو اس کو ہم بولتے تھے گانڈوانا لینڈ کیا بولتے تھے ہم اس کو گانڈوانا لینڈ ہے نیکسٹ which of the following is dominant element of earth's crust تو dominant element جو ارتھ کے crust کا ہے وہ کونس ہے میرے دوستو dominant element of earth's crust یعنی کہ جو ارتھ کے crust میں سب سے زیادہ element جو ہے وہ کونسا پایا جاتا ہے کونسا element ہے شباش وہ ہے میرے دوستو aluminium ٹھیک ہے چلیے next the mouth of volcano اس کو چھوڑ دیجئے آپ epicenter is concerned with epicenter قوم کیا بولتے ہیں epicenter جو ہے وہ کس کے ساتھ associate ہے it is associate with earthquake کس کے ساتھ یہ associate ہے it is associate with earthquake آپ کو پتا ہوا epicenter ہم کس کو بولتے ہیں جہاں سے earthquake جو ہے اس کا origin ہوگا what does the term CR refer to CR term جو ہے میرے دوستو یہ کیا اس کا کیا مطلب ہے شباش CR کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے دوستو what does term CR refer to ٹھیک ہے it is associate with earth ٹھیک ہے ارتھ کے composition کے ساتھ یہ associate ہے آپ guess بھی دیا ذرا بتاؤ آپ تو یاد رکھ لیجئے گا اس کا مطلب ہے earth's surface layer ٹھیک ہے ارتھ کے surface کا layer اب آپ بتاؤ گے ارتھ کے surface کا layer اس کا مطلب کیا ہے دیکھ لیجئے آپ کو پتا ہے جو ہمارا ارتھ ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں اپر والے کم کیا بولتے ہیں CRUST ہے نا پھر ہے mental ٹھیک ہے پھر ہے mental پھر ہے cool ٹھیک ہے لیکن یہ ہمیں ایسے بنانا ہے ایسے یہ CRUST پھر mental پھر اندر کیا ہے cool ٹھیک ہے یہ cool ہے اب دیکھ لیجئے جو CRUST جو کیا ہے اپر پارڈ جو ہے CRUST اپر پارڈ کیا ہے CRUST یہ ہے mental یہ ہے cool اب جو میں نے آپ کو بتا ہے نا یہاں پہ CR CR کا مطلب پتا ہے کیا ہے CR کا مطلب ہوتا ہے میرے دوستو سیلیکان المونیم SIAL ٹھیک ہے SI stands for silicon AL stands for المونیم اس کا مطلب یہ ہے کہ اپر پارڈ یعنی جو CRUST ہے CRUST mainly comprise up silicon and المونیم ٹھیک ہے تو سیلیکان اور المونیم CR ہم کس کو بولتے ہیں outer most layer یعنی کی CRUST portion کو ہی CRV بولتے ہیں CRUST portion کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم CRV بولتے ہیں پھر جو یہ mental portion رہتا ہے نا mental portion mental portion کو ہم میرے دوستو کیا بولتے ہیں اس کو ہم سیما بھی بولتے ہیں سیما کا مطلب کیا ہے that is سیما کا مطلب کیا ہے that is سیلیکا and magnesium سیلیکا and magnesium یعنی کی اس کا مطلب ہے کہ mental والا portion جو ہے ایک ہو گیا اوپر CRUST CRUST میں ہم نے دیکھا سیلیکان اور المونیم زیادہ ہیں اس لئے اس کو سیما بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو core بچتا ہے core کو ہم naive بولتے ہیں کیا بولتے ہیں naive naive کا مطلب ہوتا ہے میرے دوستو nickel iron یعنی کی اس کا core portion ہوتا ہے ارث کا اس میں کون سا mineral زیادہ پائے جاتا ہے nickel اور iron اب سمجھ میں آیا آیا سمجھ میں ٹھیک ہے کون کون سا سیال سیما اور naive ہوتا ہے تو upper most layer میرے دوستو upper most layer جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیال سیال کے بعد کون ہوتا ہے سیما سیما کے بعد کون سا layer ہوتا ہے internal layer inner most layer naive ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کی nickel iron silica magnesium اور silicon aluminium نیچے ہی ایک question دیا گیا ہے naive reference to naive reference to naive کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اوپر ابھی میں نے آپ بولا that is inner most layer of earth next اس کو ہمیں اب کیا کرنا ہے match کرنا ہے ہم نے پڑا بھی اوپر یہ لیکن اس کو اب match کریں گے چلیے دیتے ہیں match ذرا آپ match کیجئے سیال کا مطلب کیا ہے سیال کس کے ساتھ match ہو جائے گا سیال میرے دوستو کس کے ساتھ match ہو جائے گا سیال ہو جائے گا match سیال 133 سیال کو match کرو upper most layer of earth کے ساتھ سیما کون سا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوگا ہے نا layers between crust and core b کو second آئے گا اور c کو کیا آئے گا c کو پھر آئے گا inner most layer اور fossil اس کو بولتے ہیں جو ڈیڈ پلانٹس اینیمول سٹیپ پٹن ڈرکس اس کو بولتے ہیں تو اس کا جو صحیح جاب ہے وہ یہ پارٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے لیتا ہے تو کون ہے وہ اوبجیکٹ شباش کہاں پہ یہ ایسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بلیک ہول میں بلیک ہول میں سٹرانگ ریوٹیشنل فیلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں میچ کرنا ہے 150 والے کو 152 والے کو شباش 152 کو ہمیں میچ کرنا ہے چلے جب ہم اس کو میچ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا یہاں پہ ہمیں یہ ملے گا کہ لیتھو سپیر ہم لیتھو سپیر سوائل کا بنا ہوا ہے ہائیڈرو سپیر رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیوں نہ آئے گا اس کا ڈی پارٹ سہی جواب ہے ٹھیک ہے next how many kilometers are represented by one degree of latitude ایک ڈگری کا جو latitude ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کتنا ہم بہتے ہیں کہ پانچ ڈگری پہ ہیں دس ڈگری ہیں بیس ڈگری ہیں تو one degree of latitude کا مطلب کیا ہوتا ہے one degree of latitude کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کتنے kilometer ہے شباش ایک ڈگری جو ہے latitude وہ کتنے kilometers کے برابر ہوتا ہے یاد رکھ لیجے گا میرے دوستو وہ ہوتا ہے 111 kilometers کے برابر next distance between two consecutive longitudes ہاں دو longitudes کے بیچ کا distance کتنا ہوتا ہے پولوس پہ پولوس پہ پوچھا گیا ہے پولوس پہ دو consecutive longitudes کا distance کتنا ہوتا ہے شباش وہ کتنا وہ zero ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ تو وہ converge ہوتے نا ایسے ٹھیک ہے چلیے imaginary line on earth's surface that closely follows 180 degree meridian is تو ایسی کونسی imaginary line ہیں جو ہم earth's surface پہ بولتا ہے کہ یہ ایک line ہے جو 180 degree meridian کو فالو کرتی ہیں تو کون ہے شباش options دیکھ کے بتائیے تو وہ international date line ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا بھی تھا 180 degree meridian کا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے which of the following is called terrestrial planet ان میں سے ہم terrestrial یا ابھی میں نے آپ کو بولا تھا rock planet بھی terrestrial planets کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتائیں ان میں سے terrestrial planet کون ہے میرے دوستو شباش ان میں سے جو terrestrial planet ہے that is mercury ٹھیک ہے mercury وینس مارس بولا تھا نا میں نے آپ کو چلیے next جورنگ سولر ایکلپس سولر ایکلپس کے دوران کیا ہوتا ہے ہم نے ابھی اوپر ڈسکس یہ کیا بھی ہے تو اس ٹائم پہ مون کمز in between sun and earth next which is smallest planet of solar system smallest planet جو ہے solar system کا میرے دوستو وہ کون سا ہے وہ ہے ہمارا mercury ٹھیک ہے next which of the following is not a metamorphic rock آپ بتائیں ان میں سے metamorphic rock کی example کون سا نہیں ہے یعنی ان میں سے تین ایسے ہیں جو metamorphic rock سے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا جو metamorphic rock نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ کون ہے وہ ہے ہمارا conglomerate conglomerate جو ہی ایک metamorphic rock نہیں ہے تو آپ نے کیا یاد رکھا کہ knees cut zite اور shist shit پڑیے shist پڑیے کچھ بھی پڑیے ٹھیک ہے shist پڑیے تو یہ جو shist ہیں knees ہیں اور cut zite ہیں یہ metamorphic rock سے بنتے ہیں ٹھیک ہے next question which of the following is an example of black mountain تو ان میں سے black mountain کی example کون سی ہے تو کون سا mountain ان میں سے black mountain اس میں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ black forest کا جو mountain ہے وہ black mountain اس میں پڑتا ہے ٹھیک ہے next which of the following is a premier rock ان میں سے premier rock کون ہے sedimentary rock اجنیس rock یاد رکھنا اجنیس rock ہی کیا ہوتی ہے اس کو ہم premier rock بولتے ہیں اس کو ہم premier rocks میں consider کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next granite and basalt are examples of which of the following تو granite اور basalt جو ہیں یہ کس قسم کی rock ہوتی ہیں granite اور basalt جو ہیں یہ کس قسم کی rocks میں آپ کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کہاں یعنی کہ یہ کن rocks سے بنتی ہیں یہ بنتی ہے میرے دوست اجنیس rock سے ہی ٹھیک ہے next which of the following is not اجنیس rock تو ان میں سے اجنیس rock کون سی نہیں ہے شباش اوپر ہم نے دیکھا بھی conglomerate codzite is metamorfose from یعنی کہ codzite جو ہیں یہ کس rock سے بنتی ہیں کس سے بنتی ہیں شباش یہ بنتی ہیں sandstones ٹھیک ہے black forest mountain is an example of black forest mountain کس کی example ہے اوپر ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ کس کی example ہے شباش بلاک mountains کی next limestone is an example of limestone کس کی example ہے limestone limestone کس کی example ہے میرے دوستو شباش limestone کس کی example ہے یہ example ہے sedimentary rocks کی یاد رکھنا ٹھیک ہے limestone ایک sedimentary rock ہوتی ہے آپ کو rocks کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ وہ cool یا petroleum جو کہاں پر پایا جاتا ہے ken rocks میں یاد ہے آپ کو moment butter line میں پوچھا گیا تھا چاہت دیکھ رہی جے world's most active volcano is world's most active volcano ہے وہ cool's ہیں شباش جلدی بتاؤ وہ cool's ہیں شباش یاد رکھنا وہ ہے killاؤ cool ہے killاؤ جو ہے that is world's most active volcano next black mountains are located in black mountains جو ہے میرے دوستو یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں یعنی کہ fold mountains کی example جو ہے ٹھیک ہے ایک fold mountain ہے black mountains کہاں پہ ہیں شباش black mountain جو ہے میرے دوستو یہ کہاں پہ ہیں یہ usa میں ہے next which region is called roof of world roof of world ہم کس region کو بولتے ہیں شباش جلدی بتاؤ roof of world ہم کس region کو بولتے ہیں یہ ہم tibet region کو بولتے ہیں ٹھیک ہے the pamir pamir not ہے نا next which of the following which of the following is the longest mountain range تو ان میں سے longest mountain range جو ہے میرے دوستو هم کون کا ہے which are the following farmers of land is not a result of faulting اس کو بھی چھوڑ دیجئے the highest salinity is found in which of the following lakes یعنی کہ highest saline lake جو ہے یعنی کہ جس میں بہت زیادہ salinity ہے تو وہ کون سا لیک ہے highest saline lake جو ہے میرے دوستو وہ کون سا ہے وہ ہے dead sea next deepest lake جو world کا ہے وہ کون ہے deepest lake of world کون ہے میرے دوستو that is bikal lake next which of the following seas largest in area تو area wise جو سب سے بڑا سمندر ہے وہ کون ہے area wise جو سب سے بڑا سمندر ہے وہ ہے bering sea next biggest island جو ہے indian ocean کا وہ کون ہے biggest island of indian ocean indian ocean میں سب سے بڑا island کون ہے that is medagascar ٹھیک ہے among oceanic trenches the deepest trenches ہاں دنیا کا جو سب سے deepest trench ہے oceanic trench جو ہے oceanos میں جو deepest points ہیں یعنی جو deepest points ہیں وہ oceanos میں ہی ہیں ان کو ہم trenches بولتے ہیں shallow depressionos جو وہاں پہ ہوتے ہیں تو سب سے بڑا trench جو ہے سب سے deepest point جو ہے وہ کس ocean میں ہے میرے دوستو یاد رکھنا وہ اس کو ہم بولتے ہیں mariana trench mariana trench mariana trench it is deepest trench یاد رکھنا یہ mariana trench کس میں ہے یہ pacific ocean میں ہے کہاں پہ یہ pacific ocean میں یہ trench ہے یہ depression کہاں پہ ہے یہ point کہاں پہ ہے یہ pacific ocean میں ہے یاد رکھنا اچھا یاد رکھ لیجئے گا pacific ocean جو ہے pacific ocean ہے deepest deepest ocean پوچھا جائے گا تو وہ pacific ocean ہے اگر biggest بھی پوچھا جائے گا کہ biggest ocean کون ہے biggest ocean بھی pacific ocean ہی ہے اگر deepest trench پوچھا گیا تو وہ کون ہے وہ ہے mariana trench اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ انڈین ocean کا deepest point کون ہے انڈین ocean میں جو trench ہیں deepest trench اس کا نام کیا ہے deepest point جو ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے جاوا trench کیا اس کا نام ہے جاوا trench ان میں سے لانگسٹ ریور کون ہے میرے دوستو یورپ کا لانگسٹ ریور ان میں سے کون ہے تو یاد رکھ لیجیگا وہ لگا جو ہیں that is لانگسٹ ریور آف یورپ next question جو ہیں میرے دوستو that is the keel canal connectors یہ کن دو سمندروں کو یا کن دو ocean اس کو آپس میں یہ connect کرتا ہے یاد رکھ لیجیگا شباش ایسے options میں لکھ لیجیے تو کونس ہے اس کا تو اس کا جو صحیح جواب ہے that is d بالٹکسی اور نارسی کو keel canal جو ہیں وہ ان کو آپس میں connect کرتا ہے next waterfall victoria is associated with the river یعنی کہ victoria جو ہیں یہ کس river کے ساتھ یہ waterfall کس river کے ساتھ associated ہے یہ zem busy کے ساتھ associate ہیں next what is name of the citrate wire adam's bridge is situated adam's bridge جو ہیں adam's bridge adam's bridge پڑیئے تو جہاں پہ یہ bridge ہیں وہ کس citrate میں ہیں تھے کہ adam's bridge جو ہیں یہ کس citrate میں پڑتا ہے شباش کہاں پہ ہیں وہاں پہ کون سا citrate ہے جہاں پہ adam's bridge ہیں یاد رکھ لیجیگا وہاں پہ ہیں park street ٹھیک ہے یعنی کہ india اور serlanka کے بیچ میں ہے the state which separates asia from north america is ایسا کون سا citrate ہے جو ہمارے asian continent کو north america سے separate کرتا ہے یاد رکھئے گا that is bearing street کون ہے that is bearing street next what is true about lake superior ان میں ایسے lake superior کے بارے میں کون سا لائن true ہے تو یہ تو اس کا جو صحیح جو میں that is part b it is largest fresh water lake of the world largest fresh water lake of the world کون ہے that is lake superior next lake bikal is situated in the region of lake bikal جو ہے میرے دوستو یہ کس region میں پڑتا ہے lake bikal کس region میں پڑتا ہے شباش یہ پڑتا ہے eastern russia to north of mangolia اس region میں یہ پڑتا ہے ٹھیک ہے next the largest delta of world is world کا جو سب سے بڑا delta ہے وہ کون ہے that is sundar bun delta sundar bun پڑی ہے sundar bun پڑی ہے ایک ہی بات next next which of the following seas are connected are connected canal which of the following seas are connected by seas canal ہاں تو ان میں سے کون سا سمندر جو ہیں یا کون سے گفس ہیں جن کو سیوز کنال آپس میں کنیکٹ کرتا ہے یعنی کہ سیوز کنال کنیکٹ اس ویچ سیوز کنال کنیکٹ اس ویچ آگا سیوز کنال کنیکٹ میڈیٹی سی وید یاد رکھنا یہ ایمپارٹنٹ یہ ncrt میں ہے ncrt کے پہلے ہی پیج پہ 9th کی اور 11th کی ncrt پہ پہلے ہی پیج پہ یہ لکھا گیا ہے تو ایمپارٹنٹ بن تھا یہ بہت زیادہ question ٹھیک ہے next اچھا دیکھیں یہ ایک important canal ہیں بہت ہی ساتھ important canal ہیں تو panama canal کس کو connect کرتا یاد رکھ لیجئے کہ panama canal Pacific Atlantic Ocean Columbia Costa Rica جو ان سبھی koops columbia اور Costa Rica کو ان سبھی koops میں connect کر دیتی ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے تو ایسے ہم کریں گے تو یعنی اس کا دی پارٹ جو صحیح جواب ہیں لیکن مجھے پتا تھا یہ آپ نے نہیں پڑا ہوگا لیکن پھر بھی last option میں آپ بتاؤ تو یہ صحیح جواب ہے ٹھیک ہے next question ڈی 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 سپھیر کیونکہ یہی تو ریڈی ویبز کو کیا کرتا ہے ریف لیکٹ کرتا ہے which are the following zones of atmosphere is reached in ozone gaze تو ان میں سے ایسا 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 zone ہے جس میں ozone کا concentration ozone gaze پایا جاتا ہے high amounts میں ٹھیک ہے تو جلدی بتائی شباز کون which of the following gases in the atmosphere are responsible for acid drain جو ہیں اس کے لئے کون سے gases پائے جاتے ہیں یاد رکھنا that is اس کو کوڈ ہے سل پھر بھی ہیں کار بھ بھی ٹھیک ہے تو اس کا جو صحیح جوب ہے that is one and three آئے نا ہاں one and three sulfur اور carbon کے oxid میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے next ozone layer of earth's atmosphere is important for living organisms because it ozone layer ہمارے earth atmosphere اور ہمارے یہاں پہ جو living objects رہتے ہیں ان کے لئے ozone کا ہونا کیوں ضرور ہے شباز کیونکہ وہ ultra wallet rays کو ارت تک پہنچنے میں بجا دیتی ہے ورنہ ultra wallet ray سے کیا ہوتا ہے cancer ہوتا ہے ٹھیک ہے which is the lowest layer of atmosphere ان میں سے lowest layer جو atmosphere کا ہے وہ کونس ہے شباز جلدی بتاؤ تو وہ ہے میرے دوستو troposphere تھک تھوڑا layer اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں میرے دوستو پہلے ہوتا ہے troposphere کیا ہوتا ہے پہلے پہلے ہوتا ہے troposphere اس کے بعد ہوتا کیا ہوتا ہے میزو میزو sphere کے اوپر ہوتا ہے آئین sphere آئین sphere کے بعد ہوتا ہے ثرم sphere ٹھیک ہے یاد رکھا اب اگر ہم بات کریں گے troposphere ہوتا 0 to 18 km پھر 8 into 50 پھر آپ دیکھنے کو ملے گا stratosphere پھر 50 سے لے 80 km تک آپ کو دیکھنے کو پھر 80 to 600 80 to 600 پھر آپ دیکھنے کو ملے آئین sphere جس میں thermo sphere بھی پڑتا ہے اس کے اوپر پھر thermo sphere ہے چلیے اچھا اب یہ سن لیجیے اگر آپ سے کوئی پوچھے گا یہ بتائیے یہ aeroplanes جو ہے aeroplanes aeroplanes وغیرہ یہ کس layer میں fly کس layer میں fly کرتے سٹریٹو sphere میں یاد رکھنا aeroplanes فلائن سٹیٹو sphere اچھا جو cloud formation وغیرہ یہ کس layer میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میرے دوستو trop sphere میں یہ important تھا بس اچھا Afrika اگر آپ سے کوئی کوئی پوچھے گا کس مال آسٹریلیا کون ہے آسٹریلیا اگر آپ سے کوئی پوچھے گا آئیلین کو بولتے ہیں آسٹریلیا کو بولتے ہیں اچھا اگر کوئی پوچھے گا بلیک continent ہم آفریقا کو بولتے ہیں اور یہ جو اسیا ہے اسیا جو ہے it is largest it is largest continent in terms of population population کے حساب سے بھی یہ سب سے بڑی continent ہے اور area کے حساب سے بھی یہ سب سے بڑی کیا ہے continent ہے تو اگر ہم important of sea کی بات کریں گے تو Caspian Sea جو ورلڈ کا largest lake ہے جو ورلڈ کا سب سے largest lake ہے largest lake جو ورلڈ کا ہے وہ ہمارے ایشیا میں ہی پڑھتا ہے اور یاد رکھ لیجئے گا یہ جو یہ جو Caspian Sea ہے جو ورلڈ کا سب سے بڑا salt desert ہے ورلڈ کا سب سے بڑا salt desert اس کو بولتے ہیں دستے قویر وہ بھی کہاں پہ ہیں وہ بھی ہمارے ایشیا میں ہی پڑھتا ہے ہمارے ایشیا میں ہی وہ بھی پڑھتا ہے لیکن ہمارے ایشیا میں کہاں پہ پڑھے گا وہ ناردرن ایران میں ہے وہ ٹھیک ہے ناردرن ایران میں اچھا اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ چائنہ آسارو جو ہیں چائنہ آسارو جو ہیں یہ ہم کس river کو بولتے ہیں چائنہ آسارو ہم کس river کو بولتے ہیں ہونگ ہو river جو ہے نا ہونگ ہو river ہونگ ہو river کو ہم چائنہ آسارو بولتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ جو ہونگ ہو river ہے میرے دوستو ہونگ ہو river کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم یلو ریور بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یلو ریور بھی ہم اسی کو بولتے ہیں اچھا اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ ایشیا کا جو لنگیسٹ ریور ہے ایشیا کا لنگیسٹ ریور کون ہے ایشیا کا لنگیسٹ ریور ہے میرے دوستو ینگٹز کی آنگ ٹھیک ہے یہ ایمپارٹنٹ کچھ پوائنٹس ہیں کنٹیننٹس کے بارے میں یاد رکھ لی جیگا میرے دوستو بہت زیادہ کام آئے گی آج 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 آ شباش جلدی بتاؤ اور جو ڈیڈ سی ہے نا ڈیڈ سی بھی ہماری ایشیا میں ہی پڑتا ہے مجھے جلدی بتاؤ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا شباش کیسا لگا آج کی ایم سکیوز کیا یہی آپ کو اس طریقے کے باقی ایم سکیوز آپ کو ورلڈ جیوگرافی اور انڈین جیوگرافی پر چاہیے یا نہیں جلدی بتاؤ شباش نماز کا ٹائم ہو پلیز جلدی کرو شباش جلدی بتاؤ کیسا لگا آج کا ویڈیو آپ کو تو چلیے اس کے بعد پلیز کمیٹ سیکشن میں بھی ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیز کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور آپ کی جو نیکسٹ کلاس ہوگی وہ ساڑھے آٹھ بجے ہوگی کرنٹ ایفیر کی کلاس تو میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ کلاس میں تب تک کیلئے بائی ٹیک ایئر کچھ پوچھنا ہوگا تو پوچھو جلدی شباش جلدی پوچھو پھر اچھا اگر ایک پوائنٹ اوور نوڈ کرنا اگر آپ سے کوئی پوچھے گا نا کہ ڈارک کنٹیننٹ ہم کس کو بولتے ہیں ڈارک کنٹیننٹ ہی ہے بلیک کنٹیننٹ وہ بھی ہم آفریکہ کو ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی ہم کل ڈسکس کریں گے چلیے بائی بائی ٹیک ایئر ٹھینکیو ٹھینکیو